اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 26 ویبروی 2017 اب مجھے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بھائی صاحب آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی آپ اتنے تقریفوں کے بوجود جو اللہ کا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دعوت المنالرس واقعی میں بھی کوکو نکالا ہے اور آپ کے گواہی دلوائی ہے یہ نیچورل ہے میں نے سارے ویڈیوز کے آپ کی تحقیقی انہوں نے کہا تو مجھے یہ بتائیے کہ میں دل میرا مانتا ہے کہ آپ ہی مسیح مہدی علیہ السلام ہیں لیکن پھر بھی میرے دل میں یہ قیفت پیدا نہیں ہو رہی کہ میں آگے بڑھوں اور آپ کو خبول کروں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ لوگ گندے گالیاں دیتے ہیں بتتمیزیاں کرتے ہیں اور زیادہ تر مسلمان ہی کرتے ہیں ایسا وہ لوگ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں بتتمیزیاں کرتے ہیں تو کیا اتنے گالیاں دینے والے مسلمان بتکلامی کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیا وہ حدیث خوران میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کا دشمن جو ہوتا ہے وہ حرام زیادہ ہوتا ہے یعنی باسٹرڈ ہوتا ہے خوران میں ذکر آتا ہے حرام زیادہ لفظ کا کہ یعنی ناجائز حرام کی پیدائش جو ہوتا ہے وہی اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے تو آپ کو جو مسلمان جس کے اندر بہت سے اچھے اچھے نام ہیں مسلمانوں کے الگ الگ دنیا کے کونے سے آپ کو گالیاں دیتے ہیں تمیزیاں کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں تو مجھ سے پوچھا گیا کہ بتائی تو کیا یہ سارے کے سارے مسلمان جو گالیاں آپ کو دے رہے ہیں کیا وہ حرام زیادہ ہیں یعنی حرام زیادہ یعنی باسٹرڈ ہیں خوران کی روح سے تو میں نے اس کا جواب دیا ہاں واقعی میں وہ باسٹرڈ ہی ہیں کیونکہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی تعداد دیر سو کروڑ ہے اس میں سے الگ 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 فرخوں میں اگر آپ ون پرسنٹ بھی لگا لیں تو ایک کروڑ دیر کروڑ ہو جاتے ہیں دیر کروڑ تو اب تک کہ مجھے گالیاں نہیں آئی لیکن کچھ ہزاروں کی تعداد میں گالیاں ہیں جیسے کہ پچاس ساٹھ ہزار لے لیں یا ایک لاکھ لے لیں اتنے تو مجھے لوگ گالیاں دے چکے ہیں ایک لاکھ نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ اگر میرے ویڈیوز کی تعداد جتنی لوگوں نے دیکھی ہے اس میں سترہ اٹھارہ لاکھ لوگوں نے مجھے گالیاں دی یا پچیس لاکھ یا ایک کروڑ لوگوں نے گالیاں دی تو ہم اس کا پرسنٹیج کر لیتے ہیں تو دیر سو کروڑ مسلمانوں میں سے پرسنٹیج ہو گیا دیر کروڑ تو دیر کروڑ لوگ تو پکے ہی پکے حرامزادیں ہیں جنہوں نے مجھے گالیاں دی آپ بولیں گے کہ دیر کروڑ مسلمان تقریباً حرامزادیں نکل گئے جو آپ کو گالیاں دیئے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ نینٹی نائن پرسنٹ حرامزادیں ہیں بلکہ ون پرسنٹ ون اینڈ ہاف پرسنٹ ممکن ہیں حرامزادیں ہی ہیں آپ بولیں گے کیسے حرامزادیں ہیں جبکہ ان کے والدین کے شادیاں ہوئی ہیں وہ جائز بچے ہیں تو میں نے کہا حدیث شریف میں آتا ہے کہ خرب خیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے یہ حدیث شریف ہے یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے خرب خیامت اگر آپ یہ ویڈیو جا کر یوٹیوب پہ دیکھ لیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیوی سے صحبت کرنا تو زنا نہیں ہے حرام بازی نہیں ہے لیکن حدیث میں آتا ہے وہ کیسے میں بیان کرتا ہوں کئی لوگ اپنی بیویوں کو لڑائی جھگڑے میں گھر میں بول دیتے ہیں جا میں تجھے چھوڑ دیا تو میری آج سے بیوی نہیں لیکن اس کا ریکارڈ فرشتے کر لیتے ہیں لیکن وہ بولتے ہیں پھر تھوڑے دن الگ رہتے ہیں پھر جا کے اس کے ساتھ رہتے ہیں پھر ایک بار بولتے ہیں غصے میں آ کر تجھے میں نے چھوڑ دیا تو میری بیوی ہی نہیں آج سے کوئی دیتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں تجھے میں نے چھوڑ دیا کم بخواہ تو میری بیوی نہیں ہے اس دوران لائف میں اگر ان لوگوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں تین بار بھی اگر کہہ دیا ہے الگ الگ وقتوں میں تو تلاق تو ہو گئی اس کے بعد پھر وہ ہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ صحبت کرتے ہیں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جو بچہ اس حالت میں پیدا ہوتا ہے وہ حرام زیادہ ہو گیا ہو گیا کے نہیں ہو گیا ہاں ہو گیا تو مطلب پتہ ہی نہیں چلا ان کی بیویوں کو بھی اور ان کے شوہروں کو کہ ان کے گھر میں حرام زیادہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جائز بچہ ہے اور وہ اس کا نام بھی رکھتے ہیں اس کے ماں باپ کا نام بھی وہی لکھاتے ہیں جو وہ لوگ لکھتے ہیں تو ایسے ایسی نسل ایسے حالات کے بعد پیدا ہونے والے بہت زیادہ دنیا میں آج بچے موجود ہیں اس میں سے بہت سے نیک عمال کر کر اچھے ہو گئے ہیں اسلام کے پابند لیکن بہت زیادہ جو ہے جتنے بھی مجھے گالیاں دیئے ہیں جتنے بھی وہ سب کے سب حرام زیادے ہنڈرٹ پرسن حرام زیادے ہیں یہ میں نہیں یہ قرآن حدیث کہہ رہا ہے کیونکہ میں اصلی اسام حسی مہدی علیہ السلام اوریجنل اللہ کا بھیجا گیا ہوا ہوں یعنی بھیجا گیا ہوا خاسد ہوں اور جو اس کی توہین کرتا ہے وہ تو حرام زیادہ قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی جب میری گواہی اللہ کے فرشت جبریل علیہ السلام نے مور کے روپ میں آ کر دے دی کہ میں مسیح مہدی علیہ السلام ہوں جو میں اب آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کو بات کیسے پتا چلی کہ مور وہی بول رہا ہے بات یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر وہ گواہی دے رہا ہے تو پتا یہ چلا کہ میں نے میری بات کا ٹرانسلیشن اس نے اپنی زبان میں کیا ہے نہ میں اس کی زبان کا ٹرانسلیشن میں کروں بلکہ میری اعلان کا ٹرانسلیشن اس نے اپنی زبان میں کیا ہے سمجھ میں آگئی بات میں نے کہا کہ کہو میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کا مسیح رسول آ چکا ہوں بغیر کسی بھی نبوت کے دو گواہی اللہ کے حکم سے بسم اللہ اللہ اکبر اور وہاں سے آواز آتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ریکارڈ ہو جاتی ہے الحمدللہ میری بات سمجھ میں آئی تو مطلب یہ جو میں نے کہا تھا ہے پوری باتیں اس کا ٹرانسلیشن اس نے کیا اپنی زبان میں تو ہو گئی بات کنفرم وہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی لہٰذا میری بات تو اس کو سمجھ میں آگئی نا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بات چیت کا یہ دیا تھا گفٹ جو پھر دوہر دوہرائے جانے والا نہیں تھا تو پھر میری بات کی تذکر کرنے کے لئے ادھر سے تو گوائی آگئی نا میری بات سمجھے تو کیا آج کے دیٹ میں جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کیا وہ حرامزادیں ہیں واقعی میں لیکن ان کے ماں باب ہیں وہ جائے شادی شدہ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دادہ دادی نے حرام بازی کی ہو تو یہ کم بخک پیدا ہوئے یہ رکھ ان کے دادہ دادی نے حرام بازی کی تو ان کی جو آل اولاد نے حرامزادی پیدا ہوئی تو پھر وہ یہ لوگوں نے شادی کر لی تو وہ تو نسل حرام بھی ہو گئے بعض نسل حرام بھی ہیں جسے حرامی نسل کا کہتے ہیں تو حرامی نسل میں بھی حرامزادیں جو ہنا continue ہوتے ہیں تو ایسے صورت میں جتنی بھی لوگوں نے مجھے برے کومنٹس دیئے ہیں مجھے گالیاں دیئے ہیں مجھ پر اٹیکس کیے ہیں وہ سب کے سب حرامزادیں ہیں ہنڈر پرسنٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کے دیرہ سو کرر مسلمان ایسے ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اب تک کہ مجھے بہت سے بہت زیادہ سے زیادہ سب مسلمانوں نے الگ الگ ویڈیو پر جو کومنٹس بارے برے برے دیئے ہیں وہ بیس پچیس لاکھ گالیاں ہوں گی جو ان لوگوں نے دی بیس پچیس لاکھ لوگوں نے گالیاں دی ہوں گی بس اس کو اگر آپ ملٹیپلز کر لیں ایک کومنٹ میں تب ایک ویڈیو کے ساتھ اگر دس کومنٹ بھی لگا لیں تو ہارڈلی کروڑ دیر کروڑ دو کروڑ سے زیادہ گالیاں نہیں بنتی جو ان لوگوں نے دی ہے تو پتہ یہ چلا دنیا کا جو بہت زیادہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس زمانے میں بہت زیادہ حرامزادیں پیدا ہوں گے تو حدیث غلط نہیں ہو سکتی اگر آپ جا کے دیکھیں بھائی اس کے ماں باپ نے آخت کیا ہے جائز طریقے سے ماں باپ کا نام وہی ہے اور بچہ وہی ہے اور وہ برا گالی دے رہا ہے آپ کو کومنٹ دے رہا ہے غلط فہمی کا شکار ہو کر جہالت کا شکار ہو کر اللہ کے واسطے ہی وہ اکا مسیحہ اسے گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا بے رحم نہیں ہوتا میرے بھائی اللہ کا خانون ہے کہ ایک اللہ کا وہ تو شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے اور ویسے بھی زیادہ تر جتنے بھی لوگ گالیاں دی ہیں وہ آخر حرامزاد ہیں خوران حدیث ایسا بھی تھے تو آپ آپ سنچ لیجئے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس عمل سے مطلب توبہ بھی کر لیتے ہیں معافی بھی چاہ لیتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے گالیاں بکتے تھے لیکن اب وہ توبہ کر کے معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو موسٹ آف دا لوگ جتنے بھی مجھے بورے کمنٹس کیے ہیں مجھ پر حملے کیے ہیں گالیاں دیئے ہیں اور مجھے بد شکل کہتے ہیں حالانکہ ان کی شکل ماشاء اللہ سے اگر آپ دیکھیں تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جیسے مجھے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر خوبصورت بنایا ہندویزم میں آتا ہے ستیم شیوم سندرم اگر آپ دیکھیں سارے دنیا کے موٹے مردوں کو گڑے مردوں کو لمبوں کو موٹوں کو سفید کو کالے کو سارے دنیا میں اگر بنا دیں اور اس کی ربڑی بنا دیں یعنی کامن ایوریج نکال دیں تو جو کلر وہ لوگوں کا نکلتا ہے جو باڈی کا ایوریج نکلتا ہے جو ہائٹ نکلتی ہے جو جو ناک نقشہ بنتا ہے اس کے ایوریج کے حصے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے تو میں ہو گیا ساری دنیا کے لئے ایک ایگزیمپل تو میں میں جیسا بھی ہوں میں یونک ہو گیا اس بنا پر میں دنیا کا سب سے حسین ترین مرد ہوتا ہوں جوان مرد ہوتا ہوں جہاں مرد ہوتا ہوں اللہ کے حکم سے اور مومن مرد ہوں ماشاءاللہ سے تو وہ بولتے ہیں کہ مرد کو داڑی نہیں داڑی تو مجھے بہت گہری ہے گھنی ہوتے لیکن اس کو میں نے کلین کیا ہے اللہ کے حکامات کی بنا پر کیونکہ دنیا میں داڑی ایک ٹیروریزم کا نشان بن گئی ہے جاہل مسلمانوں کی وجہ سے کافر منافقی مسلمانوں کی وجہ سے جنہوں نے جہالت کیا ہے اس کا مطلب ایسے بھی ٹیروریزم دنیا میں برے لوگ موجود ہیں جو بینہ داڑی کے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں مگر میجورٹی ایک لوگوں میں در خوف بیٹھا ہوا ہے خاص طور سے ہندوستان جیسے مخام پر اور میں آؤں گا بینہ داڑی کے مطلب میں کلین شیف رہوں گا داڑی تو گھنی رہی گی میرے کو لیکن میں کلین شیف رہوں گا یہ بھی لکھا ہوا ہے شباہد میری نبی کی طرح نہیں ہوگی موڈرن ڈریس میں رہوں گا تو ویسے ہی ہوں میں جیسا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درجن سے زیادہ بچے دیئے ہیں ماشاءاللہ سے اولادیں جائز اولادیں ہیں میری پروردگار کے حکم سے اللہ کا فضل ہے تو پھر صرف داڑی سے مردانگی کو کہاں پرکھیں گے آپ مردانگی تو پرکھنے کے لیے اس کے بچوں اس کے تعداد سے پرکھ سکتے ہیں آپ اس کے بیویوں کی تعداد سے پرکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تو جاہل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں یہ وہ غیر غلط باتیں کرتے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے حقیقت کیا ہے ان کو علم نہیں ہے تو جو بھی میرے خلاف بدقلامی کرتے ہیں وہ واقعی حرامزادیں ہیں اب ان کے ماں کو جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے ماں ہیں حاجی ہیں اللہ والیاں ہیں ان کے باپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ والے ہیں سب اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں لیکن وہ کبھی کہ وہ ناجائز رشتے کو آج تک منٹن کر لیتے آ رہے ہیں یعنی اپنی بیویوں سے زنا کر رہے ہیں آج بھی اور کچھ مر گئے کچھ کر کے مر رہے ہیں کچھ کرتے جا رہے ہیں پھر دیکھے تو کہا رہے ہیں اتنے اللہ والے ہیں ان کے ماں باپ دیکھو کیسے ہیں لیکن حقیقت میں وہ رشتہ تو حرام کبھی کہ ہو چکا ہے جو منٹن کر رہے ہیں گوئلے میں نہیں ہے ایسے حضرات کو توبہ کرنا چاہیے فوری اللہ سے رجوع ہونا چاہیے اور ایسے جو گالیاں دیئے ہیں مجھے کومنٹس دیئے ہیں بورے دھمکیاں دے رہے ہیں ان لوگوں کو فوراں توبہ کرنا چاہیے اللہ سے رجوع ہونا چاہیے تاکہ وہ معافی چالیں اللہ سے اور کبھی ایسے الفاظ پھر سے استعمال نہ کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں نے خران حدیث سے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں حرام زادوں کی تعداد ہے جنہوں نے بھی مجھے گالیاں دیئے ہیں بترمیزی کی ہے شیطان نے ان کو استعمال کیا ہے میرے لئے اور اس سے میں ہی مضبوط ہوتا ہوں کیونکہ یہ جھوٹے فریب لوگوں کی جھوٹے لوگوں کی جاہل لوگوں کی منافر خرامزادوں کی باتوں سے مجھے کیا ہونے والا ہوں میں تو سچا اللہ کا مسیح مہدی علیہ السلام اوروجنر ہوں